کہ تین دفعہ آرٹیکل 370 پہ تین دفعہ ڈسکیشن ہو چکی ہے لیکن جو اس نے ریوک کیا لیکن اس کے پر نہ یو این او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بہت سارے ایس این بٹس ہیں اور سوائے ایک میمبر کے ہمیں دیگر کا سپورٹ حاصل نہیں ہے اور نہ ہمیں امید رکھنی چاہیے جہن دوستو موڈی ریز میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا کسیمیر کے بار میں بات کر رہے ہیں پاک میڈیا کہہ رہے ہیں کہ یونیٹ نیشن کے سیکریٹری اور جنرل نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت چاہے تو بھارت اور پاکستان کے بیچ کسیمیر پر یو این بات چیت کروا سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہا کہ امریکہ کے پورو راسترپٹی ڈانر ٹرم نے بھی یہی چیز بولی تھی پر جب بھارت نے اس پر منع کر دیا تھا تو امریکہ بھی چوپ ہو گیا تھا تو ایو این کے اس بیان کے بعد ابھی پاکستانی میڈیا پھر سے اچھلنے لگا ہے جیسے جب ڈانر ٹرم نے کہا تھا کہ وہ کسیمیر پر بات چیت کریں گے اس وقت کی طرح پر وہ کہہ رہے کہ ٹرم کی طرح اس بار بھی انہیں نہیں لگتا کہ کسیمیر پر کوئی بات چیت ہوگی دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اسے آپ پورا ضرور رکھے گا یہ ویڈیو رکھتے ہیں امریکہ جس کے ثابت صدر ڈانل ٹرمپ ان کی جانب سے بھی یہ گزارشات سامنے آئے تھی کہ میڈیئٹ کروایا جائے نرندر مودی اور پاکستانی وزیراعظم کی درمیان کشمیر کے معاملے پر خان صاحب بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اور آج یہی بات سیکٹری جنرل اقوام میں متحدہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ انہیں باور ہو چکا ہے کہ دونوں اٹامیک پاورز ہیں اور یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ خطہ افورڈ نہیں کر سکتا زیکم صاحب میں چاہوں گی اس معاملے پر آپ گفتگو کریں بھی زریعہ انٹونیو گٹرس صاحب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اس سال کی پہلی پریس کانفرنس کی وہ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حالونا چاہیے یہ پاکستان کا موقف ہے بھارت اس بات کو نہیں مانتا بھارت کہتا ہے کہ ان قراردادوں کا وقت گزر چکا اور ساتھ انہوں نے جو بات کہی وہ تو بہت یالہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو وہ سالسی کے لیے حاضر ہیں آپ کو معلوم ہے بھارت سالسی کی بات بھی نہیں مانتا آپ کو معلوم ہے جو اقوام متحدہ ہے جو گلوبل ویلج کی اس میں پنچائت ہے اس کا نام ہے سیکیورٹی کانسل اور اس کے چھے ممبر ہیں اس میں چھے وڈیرے ہیں امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے روس ہے اور چین ہے اب ان چھے میں سے صرف ایک ممبر ایسا ہے جس پر ہمارا اثر رسوخ ہے جس کا جو کشمیر پر ہمارے ساتھ ہے باقی پانچوں کی پوزیشن کپروائز ہے کیونکہ پانچوں کے مفادات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جلے ہوئے اور اس کی وجہ سے کشمیروں کو ہم اسے یہ کہیں کہ یو این سنجیدہ ضرور ہے اس معاملے کو سلجانے میں لیکن جو باقی ماندہ پانچ تاکتے ہیں وہ غالب ہیں آپ یوں کہیے کہ سیکریٹری جنرل سنجیدہ ہیں کیونکہ یو این ایک کمپلیکس آرگنیزیشن ہے لیکن جس ادارے نے یونائٹڈ ڈیشنز کے جس ادارے نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کو لے کر چلنا ہے وہ سیکیورٹی کونسل کے چھے میں سے پانچ ممبر سنجیدہ نظر نہیں آتے برگیڈر صاحب آپ کا پوائنٹ مختصر یو این سنسیر بھی نہیں ہے اس کو آر کرنے میں میرا پیان جہاں تک میری انڈرسٹیننگ جاتی ہے کیونکہ تیس سے پہنے ایک چیز یاد رکھے گا کہ تین دفعہ آرٹیکل 370 پہ تین دفعہ دسکیشن ہو چکی ہے یون او کے اندر جو اس نے ریوک کیا لیکن اس کے پر نہ یون او کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے بیٹی صاحب پوائنٹ آپ کا آگیا پوائنٹ آپ کا آگیا بلکل بات مونا یون سیکیورٹی کاؤنسل میں بہت سارے ارسین بٹس ہیں اور سوائے ایک میمبر کے ہمیں دیگر کا سپورٹ حاصل نہیں ہے اور نہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کیونکہ بھارت کے مفادات جو دنیا بھر سے وابستہ ہیں معاشی طور پر وہ ہم بہت مرتبہ اپنی پروگرام پر وہ توہرہ چکے ہیں اور اس پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے تو آئی وڈن کوڈ انٹو دوس لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی بہت حسلہ افضا اور بہت انکریجنگ بیان ہے یہ یو این کے سیکریٹری جنرل کا مصلاب اتنی بڑی کہنے کو وہ اپنے آپ کو گھونے والی سپر پاور کہتا ہے چین کے اپنے برابر میں چین سے اپنا موازنہ کرتا ہے اتنی بیسک بات کیا ان کے پرائی منسٹر کو وہ کیا چھوٹے نرزری کی بچے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی مزمیل صاحب مونا یہاں پہ بھارت کے حوالے سے بات کر لے گئے میں بھارت اور اخوام متحدہ دونوں کے حوالے سے بات کروں گے کہ یہ بات کے اخوام متحدہ کو بھی سمجھ نہیں آتی پھر کس چیز کی وہ لجمہ داری لے کے وہ بیٹھے میں اس میں جو یو این کے سیکریٹری جنرل نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو مکمل سپورٹ کرنا چاہیے اور اس میں سے مزید کیڑے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا دنیا اس کو پریز بھی کرتی ہے لیکن یہ بھارت کے حق میں بھی ہے اس کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے لیے جنگ نہیں ہوگی تو وہ کشمیر پر اپنا تسلط مضبوط کر لیتا ہے جب اس کو یہ ہم بار بار باور کراتے ہیں کہ ہم آپ سے کشمیر پر لڑائی نہیں کریں گے تو وہ اتنا ہی کشمیریوں پر ظلم بڑھاتا ہے تھری سیونٹی ختم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں کہنے کی بھی نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو ان کی سمجھ ہوتی ہے انہیں بار بار کہہ کر دشمن کو اس کا فائدہ نہیں دینا چاہیے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی دیکھیں یو اینو نے ابھی تک کس ملک کا کوئی مسئلہ کروایا ہے ہم جب سے بچپن سے بڑے ہوتے چلے آئے ہیں ہم فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ سنتے چلے آئے ہیں دنیا میں اور بھی بڑے مسائل آئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے لیے آپ عراق پہنچ گئے آپ نے سیریا کو تباہ کیا آپ نے لیبیا کو تباہ کیا آپ نے افغانستان میں جنگ کری لیکن جو دو دنیا کے بڑے مسئلے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بات ایک اُبھرنی شروع ہوئی ہے پہلے اس کے بارے میں کوئی بات نہ سنتا تھا نہ کہتا تھا لیکن جب سے آپ دیکھیں کہ پرائیم میسٹر عمران خان نے یو این جے میں تقریر کی ہے اور کیا دعا دار تقریر تھی انگلیش میں تھی مطلب کوئی رکاوٹ کے بغیر انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی جس سے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی یورپ میں اگر آپ کشمیر کی بات کرتے تھے لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آتا تھا جب مودی کو ہٹلر کے ساتھ ملایا گیا اور نازی عظم کی بات کرنی شروع کی تو یورپ میں بھی لوگوں کو سمجھ آنی شروع کی کہ اسی قسم کی کوئی حرکتیں انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ جو برٹش پارلیمنٹیرینز ہیں جو پاکستانی نزاد بھی ہیں انہوں نے بہت عرصے سے آواز اٹھا رہے تھے ان کا تعلق بھی کشمیر سے رہا ہے اس کے بعد یورپین یونین میں آواز اٹھانی شروع کی تو اب دنیا چینج ہو گئی یہ بدلتی دنیا ہے اب یہ انڈیا اپنے مودی کھل کے اس طرح کے مظالم مزید نہیں ڈھان سکے گا دنیا نے اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دی یہ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دی اور ہمیں بھی اس کو پوزیٹیوٹلی لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیجے یورپین یونین میں برٹش پارلیمنٹ میں تاکہ کشمیریوں کا ظلم ختم ہو سکے میں مختصر یہ ہی کہوں گی کہ انڈیا خود اس معاملے کو لے کر اقوامی متحدہ میں گیا تھا چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے تو پاکستانی میڈیا نے جو یہ بولا ہے کہ یون کے سیکریٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ وہ کشمیری پر بھارت اور پاکستان کے بیچ میڈییشن کرا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا نے پھر سے کشمیری کے معاملے پر یہ بہت بڑا چڑھا کے کہا ہے یون سیکریٹری اور جنرل نے کشمیری پر تبھی بات کی جب ایک پاکستانی پرٹکار نے ان سے کشمیر کے بارے میں پوچھا ایسا نہیں ہے کہ یون کے سیکریٹری جنرل نے ایسا ہی کشمیری کی بات کر دی یہ چیز پاکستان نہیں بول رہا اور انہوں نے کوئی میڈیشن کی بات نہیں کی انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان اگر کشمیری پر باتچیت کرنا چاہے تو یون کا دربازہ کھلا ہے انہوں نے صرف یہی کہا ہے اور اسے ہی پاکستانی میڈیا بڑا چڑھا کے کہہ رہا ہے کہ یون کے سیکریٹری جنرل نے تو کہا ہے کہ کشمیری پر وہ میڈیشن کرائیں گے تو اس میں پاکستانی میڈیا نے جھوٹ نہیں کہا پر انہوں نے اسے بہت بڑا چڑھا کے کہا ہے اور پاکستانی میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ ٹرم نے بھی یہی چیز بولی تھی تو ٹرم نے بھی یہی چیز بولی تھی جو یون کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے ٹرم نے کہا تھا کہ بھارت اگر چاہے تو وہ کشمیری پر بھارت اور پاکستان کے بیٹ باتچیت کروا سکتے ہیں اور عمران خان نے پاکستان آکے یہ جھوٹ بولا کہ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ بھارت کو مجبور کریں گے ٹیبل پر آنے کے لئے تو اس میں پاکستانی میڈیا نے یہ بہت بڑا چڑھا کے کہا ہے اور ٹرم کی طرح یون بھی اب کشمیری پر کچھ نہیں کرے گا کیونکہ بھارت نے کہا دیا ہے کہ کشمیری بھارت کا ابھینا اگس ہے اور اس پر کوئی باتچیت نہیں ہوگی اور اس کا یون بھی کچھ نہیں کر سکتا اور پاک میڈیا جو یون کے سیکریٹری اور جنرل کے بیان کی بات کرتا ہے وہ پورا جھوٹا ہے انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے صرف ایک سبال کا جب اپ ڈیٹ ہوئے کشمیری پر باتچیت کی ہے تو پاک میڈیا جو یون کے سیکریٹری اور جنرل کے کشمیری پر بیان کو اتنا بڑا چڑھا کر بول رہا ہے یہ پورا جھوٹا ہے اور یون کے کشمیری جیسیویشن کو بھارت نہیں مانتا تو پاکیسٹان مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھارت نے کہہ دیا ہے کہ وہ بیکار ہو چکا ہے اور اس کا کوئی بجود نہیں ہے ابھی اور بھارت اسے کبھی نہیں مانے گا تو پاکیسٹان جو یون کے سیویشن کے بات کر رہا ہے کشمیری پر وہ پورا بیکار ہے اور پاکیسٹان کتنا بھی چلہ ہے اس پر کچھ نہیں ہوگا اور پاک میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ یون کے سیکریٹی کاؤنسل کے میمبر ہے وہ بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں کشمیری پر باتچیت کرنے کے لیے یہ پورا جھوٹا ہے امریکہ جو سب سے طاقتبر ڈیش ہے یون میں وہ اگر اپنے سر پہ بھی کھڑا ہو جائے تب بھی بھارت کو کشمیر پر مجبور نہیں کر سکتا تو یہ پاکیسٹان سپنا دیکھ رہا ہے کہ یون کشمیر پر بھارت کو مجبور کر سکتا ہے یون کا کوئی بھی دیش کتنا بھی طاقتبر ہو امریکہ بھی کشمیر پر بھارت کو مجبور نہیں کر سکتا اور پاکیسٹان جو کہہ رہا ہے کہ بھارت کو کہ کشمیر ماموہ کتنا مہتپپرھنے ہے یہ سمجھ نہیں آتا تو بھارت جان دے گے کشمیر کتنا مہتپپرھنے ہے اسی لئے بھارت کہتا ہے کہ کشمیر بھارت کا امینہ انگس ہے تو پاکیسٹان کتنا بھی چلائے کشمیر پر بھارت کشمیر پر کبھی بھی باتچیت نہیں کرے گا کیونکہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور بھارت اپنے حصے پر کبھی بھی باتچیت نہیں کرتا کی وہ بھارت میں رہے گا یا نہیں رہے گا کل تو پاکستان کہے گا کہ ڈلی پر بھی باتچیت کرو کہ ڈلی پاکستان کا حصہ بنے گا یا بھارت کا حصہ تو ایسا نہیں ہوتا تو بھارت جانتا ہے کہ کشمیر کتنا مہت پر پنیا ہے اور اسی لئے بھارت کہتا ہے پاکستان کو کشمیر پر بھارت کسی بھی طرح کی باتچیت نہیں کرے گا اور کشمیر بھارت کا ابھینا آنگس ہے اور پاکستان جو کہتا ہے کہ ہم جب کہتے کشمیر پر ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تو بھارت کو اس سے بھروسہ ملتا ہے کہ کشمیر پر پاکستان کچھ نہیں کرے گا تو کشمیر پر اگر پاکستان نے جنگ بھی کی تو اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستان کو کیا یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ کشمیر پر ہم جنگ کریں گے تو بھارت در کے کشمیر پاکستان کو دے دے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا پاکستان اگر کشمیر پر جنگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس سے بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان جو دیبالیا ہونے کی حالت میں پہنچ گیا ہے وہ پورا دیبالیا ہو جائے گا جنگ میں تو یہ پاکستان کے لئے نقصان دائق ہوگا بھارت کے لئے نہیں تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو کہہ دے کشمیر میں بھارت یہ کر رہا ہے بھارت وہ کر رہا ہے کشمیر میں آرٹیکل 73 ختم ہونے کے بعد کشمیر میں ابھی حالت بہت ہی اچھے ہے اور ابھی ابھی تو چناؤ ہوئے ہیں اور چناؤ بھی بہت ہی کامیاب ہوئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا پورا بیان کشمیر پر یہ پورا جھوٹا ہے اور اس لئے کشمیر پر دنیا کا کوئی بھی دیش پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا تو چلیے دیکھتے کہ فیچر میں کیا ہوتے ہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا تھینک یو ویری مچ موسیقی